کپاس کی گلابی سنڈی کا مربوط انصداد پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے اور ملکی مجموعی پیداوار کا قریباً اسی فیصد حصہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے کپاس اور اس کی مسنوات کے ذریعے ملک کو کثیر ذریعے مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے گلابی سنڈی کپاس کا ایک نہائیت ہی خطرناک کیڑا ہے جو دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے اس کیڑے کا امریکہ کی نسبت ایشیا اور افریقہ میں زیادہ حملہ ہوتا ہے شمالی آسٹریلیا میں تو یہ کیڑا بڑی تواہی کا باعث بنا یہ سنڈی صرف بیس تا تیس فیصد پیداوار کم ہی نہیں کرتی بلکہ ریشے کی خصوصیات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اس کی وجہ سے وطن عزیز کو ہر سال تقریباً دس لاکھ گانٹیں جن کی مالیت تقریباً دس ارب روپے بنتی ہے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بین الاقوامی منڈی میں نرخ کم ملتا ہے پہچان یہ کیڑا پاکستان کے تمام کپاس کاشت کرنے والے علاقوں میں پایا جاتا ہے پروانے کا رنگ گہرا بھورا اور جسم پر سیاہ نقطے ہوتے ہیں سنڈی کا رنگ انڈے سے نکلنے کے بعد شروع میں سفید اور باد ازاں گلا بھی ہو جاتا ہے پورے قد کی سنڈی تقریباً ایک سے ایک اشاریہ پانچ سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے دوران زندگی مادہ مختلف وقفوں میں دو سو سے چار سو انڈے الہدہ الہدہ یا گچھوں کی شکل میں پتوں، ڈوڈیوں، پھولوں اور ٹینوں پر دیتی ہے ان انڈوں میں سے تین تا سات دن کے بعد سنڈیاں نکلاتی ہیں جو ڈوڈیوں، پھولوں یا ٹینوں میں باریک سراخ کر کے اندر چلی جاتی ہیں اور انہیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں گلا بھی سنڈی کی افضاشی نسل موسم گرمہ میں جاری رہتی ہے سردی کے شروع میں سنڈیاں متاثرہ ٹینوں میں دو بیجوں کو جوڑ کر ان کے اندر سرمائی نیند سو جاتی ہیں جنوری سے مارش تک پروانے نکلاتے ہیں سرمائی نیند سوئی ہوئی سنڈیوں سے پروانوں کی کسرت جولائے اور اگست میں نکلتی ہے اور ستمبر سے نومبر تک ہوا میں رتوبت میں اضافہ اور فصل میں پھول، نرم ٹینڈوں اور کلیوں کی بہتات کی وجہ سے گلا بھی سنڈی کی افضاش میں اضافہ ہو جاتا ہے نقصان سنڈی کا شدید حملہ کپاس پر اس وقت ہوتا ہے جب اس پر گڑیوں، پھولوں اور ٹینڈوں کی بہتات ہوتی ہے سب سے پہلے یہ سنڈی دوڑیوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور پھر سنڈی پھول میں داخل ہو کر اس کی پتیوں کے سیروں کو اپنے مو سے نکلنے والے لواب سے بند کر لیتی ہے جس سے وہ مدھانی نماز شکل اختیار کر لیتے ہیں متاثرہ پھول نہیں کھلتا اور سنڈی اس کے نر اور مادہ حصوں کو کھاتی رہتی ہے لیکن جب فصل پر ٹینڈے بنتے ہیں تو یہ چھوٹے نرم ٹینڈوں میں سراخ کر کے داخل ہو جاتی ہے اور اندر ہی اندر بیجوں کو کھاتی رہتی ہے ٹینڈے میں سراخ بند ہو جاتا ہے اور متاثرہ ٹینڈا پہچانا نہیں جا سکتا ایک ٹینڈے میں سنڈیوں کی تعداد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے فصل کے خاتمے پر متاثرہ ٹینڈا پوری طرح نہیں کھلتا کپاس کا ریشہ کمزور اور پیلا ہو جاتا ہے خیتوں کو سارا سال جڑی بوٹیوں سے پاک ساف رکھا جائے اور جب خیت خالی ہوں تو ان میں روٹا ویٹر اور گہرا حل چلایا جائے تاکہ زمین میں چھپے ہوئے پیوپے زمین سے باہر آ کر پرندوں کی خوراک بن جائیں کپاس کی فصل ختم ہونے پر خیتوں میں بھیڑ بکریاں چرائی جائیں تاکہ بچے خوچے ٹینڈوں میں موجود سنڈیاں تلف ہو جائیں جننگ فیکٹریوں کے کچھرے کو اکٹھا کر کے جلا دیا جائے چھڑیوں کو ہر صورت تلف کیا جائے لیکن اگر ان کو بطور ایندھن رکھنا مقصود ہو تو چھوٹے گٹھے بنا کر دھوپ کے اندر اس طرح رکھا جائے کین کے مڈھ زمین کی طرف رہیں اور دھوپ لگنے سے باقی ماندہ ٹینڈوں سے گلابی سنڈی کے پروانے کپاس کی فصل سے قبل نکل کر زائع ہو جائیں یکم اپریل سے قبل کپاس کی کارشت ہرگز نہ کی جائے فیرامون ٹریپس فیرامون ٹریپس کے ذریعے باقاعدگی سے پروانوں کی مانیٹرنگ کی جائے تیس دن کی فصل پر پی بی روپس لگائے جائیں امسال گلابی سنڈی کے مؤثر تدارک کے لیے محکمہ زرات حکومت پنجاب نے صوبے کی چبون تحصیلوں میں چھنمے اشاریہ دو تین دو کروڑ روپے کی لاغت سے پچاس اکڑ فی تحصیل پی بی روپس مفت تقسیم کیے ہیں کیمیائی انصداد کپاس کے سو نرم ٹینڈوں میں پانچ سنڈیاں گلابی سنڈی کے حملے کی معاشی نقصان کی حد ہیں معاشی نقصان کی حد پر پہنچنے کی صورت میں ٹری ایزوفاس چالیس ای سی بحساب ایک لیٹر یا ڈیلٹا میتھرین دو آشاریہ پانچ ای سی بحساب دو سو پچاس میلی لیٹر یا سپائنوسیڈ دو سو چالیس ای بحساب پچاس میلی لیٹر یا سپائنٹوروم ایک سو بیس ای سی بحساب سو سے ایک سو بیس میلی لیٹر یا گہما سائی ہیلو ترین بحساب سو میلی لیٹر یا فینول ریٹ بیس ای سی بحساب دو سو پچاس میلی لیٹر یا بائی فین ترین دس فیصد ای سی بحساب تین سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی میں ملا کر سپریے کی جائیں